اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل اس اس بین ایم کے آج جیسے کیا آپ کو نظر آرہا ہے میں ایک بیبی ٹوئی شاپ پہ ہوں جی بلکل کیونکہ میری بھانجے کی ہے جی برڈے اور اس سال کے جو برڈے سیلیبریشنز ہیں ان میں سے ون اف مائی موسٹ اویٹیڈ برڈے ہے سب سے پہلے جی یہ گاڑی پسند کی گئی تھی جی اس کے ڈیڈی کی طرف سے لیکن جب میں لینے گئی تو مجھے اس میں کچھ کمیہ نظر آئی کچھ دکان دانے بتائی تو یہ چیزیں مجھے ڈیفرنٹ یہ سامنے سے اس کی جو جالی ہے یہ جیپ ہمیں پسند نہیں آئی تو اس کو ہم نے کیا ہے جی ریجیکٹ اور پھر ہمیں اور بلک ویسے بھی فیورٹ ہے پہلے بھی میرے دل تھا بلک کلر کی جیپ میں میرا گڑا زیادہ سونا لگے گا تو یہ ہم نے جی فائنل کی اور ساتھ میں یہ جودہ میں نے اس کے لیے لیا تو اسی دن جی حسن صاحب آگے تھے یہ ہے جی ہمارا برڈے پوائے اور برڈے سے پہلے ہی اس نے اپنے جو ہے گاڑی کو انجوائ گیا اور یہ ہے جی گفٹ ہے جو کہ سوئنگ جو کہ میں نے لیا اور اس کو ہم نے ایسے ہی پیکنگ میں لیا ہے تاکہ اس کو پیک کیا جائے یہ ہے جی اس کی لوگ پکچر میں نے آگے آپ سے شیئر کر دی تھی اور اس کو ہم کرتے ہیں جی پیک اور پیکنگ مجھے دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے کہ یار اتنی بڑے ڈبے دی میں پیکنگ کس طرح کرنی ہے یعنی ہوا اس کو پیک کرتے ہیں اور ساتھ میں جی اسی کی جو برڈے پہ میں نے ڈریس پہنا ہے وہ بھی ابھی رہتا ہے ریڈی کرنے والا دو د جن رہ گئے ہیں یہ ہے جی اس کا ڈبٹا بھی یہیں پڑا ہوئے اس کو بھی ریڈی کرنا ہے قسم سے جب بندے کو بہت سارے کام آتے ہونا تو وہ بھی ایک وکرہی سے آپ ہوتا ہے بعض وقت بھی درد نکلا ہوئے گیری تھی میں لیکن یہ کام بھی کرنا ہے یہ ایک وکرہی دکھ ہے کہ اگر آپ کو کام آتے ہیں نا سارے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا ملٹی لیڈینڈنٹ بندہ ہونا بینا ایک عذاب ہے اینی ہوا چلیں جی اس کو پیکنگ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جی آگے یہ دیکھیں جی شیٹس میں لے آئی ہوں ان کو پہلے میں نے دو دو کر کے آپس میں جو ہے ان کو اٹیچ کیا ہے اور پنکھا میں نے بند کر لیا گرمی بڑی تھی لیکن پھر بھی پنکھا بند کر کے ان کو جی پیک کر لیا ہے یہ لاسٹ بوئیس کے پر لگا دیا ہے اور ہر اس دی پیکنگ ڈن اب چلتے ہیں جی کیک کی تیاری کرتے ہیں کیک بزار سے بھی مل جاتا ہے ہاتھ میں بھی درد ہے لیکن پھر بھی میرا دل تھا کہ میں خود بناوں تو میں خود کیک بنا رہی ہوں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی کیک میں برانا سٹارٹ کرنے لگی ہوں چیزیں آپ سے شیئر کروں گی بیسک سی ریسپی ہے ڈیڈیل ریسپی جو ہے میں لنک شیئر کر دیتی ہوں آپ وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا سیمپل سی میری ریسپی ہے ایتھینٹک جو بیسک میں یوز کرتی ہوں دو کپ چینی ہے اگر پوری چینی جو ہے بغیر آئسنگ کے وہ لے تو میں نے پیسیوی چینی یوز کی ہے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے ٹھیک ہے دو کپ یہ ہے اگر میں دو پونڈ کا کیک بناتی ہوں نارمل سائز کا جو ہمارے بیگری پر ملتا ہے تو اس کے لیے آپ ایک کپ چینی یوز کریں گے دو کپ چینی ہے اور اس کے اندر ایک کپ آئل یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ ہاف کر لیں گے تو یہ آپ کا دو پونڈ کا کیک بنے گا ڈبل کریں گے تو یہ چار سے پانچ پونڈ کا کیک بنے گا جو کہ میں آج بنا رہی ہوں دو کپ چینی کے ساتھ اور ایک کپ آئل دیا ہے سب سے پہلے ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ون بائی ون کر کے انڈے ایڈ کریں گے اور انڈوں کو ہمیشہ پہلے پاہر کسی بطن میں نکالیں پھر ایڈ کریں کوئی گندہ انڈا نکل آئے تو وہ آپ کے سارے مکسر کو حراب کرتے گا تو انڈے کو ہمیشہ آپ نے ون بائی ون علیدہ ایک پیالی میں نکالیں اس کو بیٹ کریں بیٹ کریں پھر دوسرا ڈالیں پھر تیسرا ڈالیں اگر میں 2 کپ چینی کھانی یوز کر رے ہوں جھے 2 ڈے یوز کر رہی ہیں جھے 2 ڈے یوز کر لوگا ہے مexist میں 4 ڈے یوز کر رہے ہیں ہے معاہم حراب ٹھوڑ اےہم تھوڑا سا ایک دفعہ چمچ سے ہلاک ہے تو اس کو بیٹ کرتی ہوں میں تھوڑی دیر اسے بلکل یہ اب فلفی سی پیسٹ بانگی اب اس کے اندر میں ون بائی ون انڈے آئیڈ کروں گی پانچ انڈے میں آئیڈ کروں گی اس کے اندر اوڈن کو ایک آئیڈ کروں گی اس کو ایک آدھا منٹ تھٹی سیکنڈز لاؤں گی پھر دوسرا بھی تیسرا پھر چوتا اسے بیٹ کریں خاج دو کپ میدЛا اور 2 ٹی سپونیں 인�در بیکنگ پانچ پیوڑ 20% ایڈ کپ ڈکھنڈیا ڈکڑ port اینڈیا ، پہ رکھنی ویڈ کروں گی اور شub کی سچری پ smelling� لگہ سارا ایک ہی ایک ہی تفعہ اکٹ نہیں کرنا اور یہ بہت اچھے سی سٹ ہو گیا ایسا جو ہم نے فروٹ کےک بتاتے ہیں جو ہم ٹی ٹائم ٹی کےک جس کو بولتے ہیں سیم ریسپی ہے اس کے اندر تھوڑا سا یلو فوڈ کلر آپ ایڈ کریں اتنے مزے کا فروٹ کےک آپ کا بنے گا تھوڑے سی وہ اس کے اندر جن کو پسند ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ جو مربے ٹائپ ہوتا ہے ٹوٹی فروٹی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں کشمش ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈالنا چاہیں وہ بھی چوکلٹ کوکیز ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈالنا چاہیں سیم ریسپی ہے بس اس کے اندر وہ چیزیں ایڈ کرنے اب ہم اس کو جس کے اندر ہم نے یہ بیٹر بیک کرنا ہے کےک اس کے اندر رہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ میئرمنٹ لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر تقریبا یہ جو ہمارا سارا بیٹر ریڈی ہوئے یہ ایک کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے جس کے اوپر یہ میئرمنٹ لکھی ہوئے ون کیجی سے تھوڑا سا اوپر آئی ہے اس کے اندر ابھی بیٹ کرنے کے وجہ سے یہ ببل بنے ہیں تو اس کو ہم نے رب اس کے اندر سٹ کرنا ہے تو اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ببل نہ رہے تو اس کو میں اس کے اندر شفٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کیکی ریسپی جی آپ سے شیئر کر دی ہے پری ہیٹیڈ پتیلے میں یا کڑائی میں جس میں بھی آپ کا مولڈ فٹ آ جائے جو آپ نے یوز کیا ہے کیک بیگ کرنے کے لئے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ دیں تاکہ کوئی بھی ہیٹ بائر نہ آئے اور وہ اوپر سے بھی اچھے سے بیگ ہو جائے ایک گھنٹے میں اتنی کونٹیٹی کا کیک آپ کا پرفیکٹ بیگ ہو جائے گا تو اب اس کو بیگ کرنے کے لئے رکھتے ہیں ویلوگ لمبا نہ ہو جائے تو نیکس پارٹ آپ سے انشاءاللہ کل شیئر کرتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ